اقتدار کیا وجہ ہے کہ اتنی دفعہ اس میں توسیق کی گئی دس ارب روپے کی لاغت بھی اس میں زیادہ ہو گئی لیکن ابھی تک یہ منصوبہ وہیں کا وہیں ہے کوئی اس میں پیشت دکھائی نہیں دے رہی آپ دیکھیں تقیباً آٹھ سے دس ماہ پہلے وزیدن پاکستان نے کراچی میں آکے اس منصوبے کا افتتاہ کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کراچی کے لیے جدید ٹرانسپورٹ دے گا جس طرح کے لاہور میں ہے جس طرح کے اسلام آباد میں اور ملتان میں ہے لیکن اس منصوبہ میں دو بار توسیق کی گئی ہے اور یہ اب منصوبہ جو ہے وہ کراچی کی آج تک کی تاریخ میں وفاق کا سب سے مہنگا اور سب سے بڑا منصوبہ کے طور پر سامنے آیا ہے چھبیس ارب روپے کی لاغت جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اور اگر مزید اسی کام میں تھوڑی سی بھی تاخیر ہوئی تو لاغت ایک سے ڈیڑھ ارب جو ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے پہلے یہ منصوبہ تھا سرجانی ٹاؤن سے لے کے اور گرو مندر تک یعنی مزار قائد کے سامنے تک پھر اس منصوبہ کو بڑھایا گیا مزار قائد سے لے کر میری ویڈر ٹاور تک یعنی کراچی پورٹ رس تک اب اس منصوبہ کو بڑھا لیا گیا ہے ڈاک یارڈ تک جو لوگ ہمارے جانتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا ہے اس بات کا کہ ڈاک یارڈ جو ہے وہ پاکستان نیوی کی حدود ہے اور وہاں تک اس منصوبے کو کر دیا گیا یعنی کہ کراچی کے ایک کونے سے لے کے اور دوسرے کونے تک یہ منصوبہ جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس منصوبے میں چونسٹھ کروڑ روپے پر کلومیٹر کے حساب سے جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے میٹریل بہت مہنگا ہو گیا ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ منصوبہ اچھا ہے لیکن پیسے اس قدر خرچ ہو رہے ہیں اس قدر پیسے خرچ ہو رہے ہیں کہ اس کے آدھے پیسوں کے اندر کراچی کے پانی کا مسئلہ کراچی کا سیوریز کا مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا تھا